ایک اور مشہور واقعہ جو ہے بچپن سے سنتے آئیں کہ ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ میت جب روزہ رسول پر رکھی گئی کہ سامنے رکھی گئی تو وہ تالہ بھی خودی کھل گیا کنڈی بھی خودی کھلی اور دروازہ بھی خودی گھلا اس کے بعد جو ہے وہ آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو غالباً ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی وسیعت تھی اکیدن مولا علی کو وسیعت کی تھی ایسر اوہ تیسی کسی زمانے میں اس کی اب جو جنن ہی ہوئی بھی ہے نا ہمارے ایک بڑے قریبی بڑے بیبے سے بھائی ہیں پہلے بریلوی تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی انہوں نے ایک چینل بنائے انڈرسٹینڈ اسلام انہوں نے یہ ساری کہانیوں کی پوست مارٹم میری ویڈیوز کے ساتھ کر دیا ہے وہ جو رو رو کے بڑے وجد میں یہ واقعات سنایا کرتے تھے ان کی کہانیاں کھل گئی ہیں یہ بلکل کہانی ہے یہ جراد الدین سیوتی نے کہانی لکھی ہے حدیث کی کتابیں سے سپورٹ نہیں کرتی حدیث میں بلکل اُلٹ ہے سعی بخاری کے اندر موجود ہے کہ 3700 نمبر حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر کی شہادت کے اوپر کہ جب سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخم لگے اور پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ میدہ چونکہ کٹ گیا تھا جو کھاتے تھے وہ میدے کے رستے نکل جاتا تھا ان کو جب یہ نظر آیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا تو انہوں نے ابن عمر کو بلا کے کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ ان سے کہو کہ روضہ رسول میں مجھے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیں ہجر عائشہ کے اندر اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے کہنا ہے کہ عمر ابن خطاب چاہتا ہے آئی ایم نوم اور امیر المومنین ہو سکتا ہے کہ وہ اُلِلْ اَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت میرا حکم نہ مانتے ہوئے یہ کر دیں اجازت ان کی مرضی دے دیں اگر انہوں نے دے دی ٹھیک نہیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں ابن عمر گئے تو سیدہ عائشہ نے کہا یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں ابن عمر نے کہا کہ اببا جی اجازت مل گیا انہوں نے کہا واللہ میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا جنت کے ٹکڑے میں سر بخاری مسلم میں عدیث ہے میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے مسلم میں عدیث ہے جس نے مدینہ کے مسائب پہ سبر کیا میں اس کا شفی ہوں میرے بھائیو جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکے تو مدینہ میں مرو یعنی کوشش کرو اس میں سکونت اختیار کرو جو مدینہ میں مرے گا میں اس کا شفی ہوں گا قیامت والے دن سیدنا عمر کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا شہادت کی موت دینا اور اللہ تعالی نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف پہ ملی اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام تو سر اس واقعے میں تو ان کو چاہیے تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے پریسیڈنٹ سیٹ ہے حضرت ابو بکر کے لیے بھی کنڈی کھلی تھی اور آواز آئی تھی حبیب کو حبیب سے ملا دو تو تم جا کے میری میت بھی روزہ رسول کے سامنے رکھتے ہیں نا خود بخود کنڈی کھلے گی جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے یہ تو نہیں ہے کہ ایک کچھا یار ہے دوسرا پکا یار ہے ایسا تو نہیں تھا تو یہ ہے بخاری شریف وہ ہے کانی شریف جھوٹ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ ابن باس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی تھی ایک شخص میرے پیچھے آکے کھڑا ہوا اس نے اپنی کونی میرے کندے پہ رکھ کے کہا رحمت اللہ اے عمر تجھ پہ اللہ رحم فرمائے میری خواہش تھی کہ میں تیرے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر نے اس کی تصدیق کی مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جامل ہوگے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ شخص جو سیدنا عمر کی منقبت بیان کر رہا تھا وہ مولا علی تھے تو اس میں بھی ہے میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر تو سر اگر ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ کنڈی کھلی تعالیٰ کھلا تو حضرت عمر کے لیے بھی کھل جاتا حضرت عمر والا واقعہ بخاری میں آ گیا اس لیے ہمارے پاس یہ کتابوں کا دین ہے سر پھر ہم کیوں نہ کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بلکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور یہ تو کتابوں کی چیز ہے ٹھیک ہوگی فضائل عمال اور فضان سنت میں شیخ احمد رفاہی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ نکل ہوا ہے کہ سن پانچ سو پچپن میں روضہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کر نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں اپنا موجزہ ظاہر فرمایا آپ موجزات کے منکر ہیں اگر نہیں تو پھر آئے دن اس واقعے کا مزاق کیوں اڑاتے ہیں اس لیے مزاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے اس طرح کا کوئی موڈزہ ہونا ہوتا تو صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتا یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو موڈزہ کہہ کے مان لیں گے تو میں پھر ایک فیبریکیٹ کرتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر نے اپنے زمانے میں ایک ایسی سیڈی بنائی کہ صحابہ اکرام ایک نواز چاند پر ادا کرتے تھے دوسری مدینہ شریف میں تو میں کہوں آپ منکر ہیں کہاں نہیں ہے نبی علیہ وآلہ وسلم کا یہ موڈزہ اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوا سقیفہ بنی سائدہ میں مولا علی اور سیدنا ابو بکر کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے آواز دیتے کہ بھئی آپ اس میں صلح صفائی کے ساتھ رو چھے مہینے حضرت علی نراز رہے ہیں بعد میں حضرت ابو بکر کو بھلوایا انہوں نے اور پھر حضرت ابو بکر نے بھی اس مس ہینڈلی کے اوپر رو پڑے تو پھر حضرت علی نے کہا میں آپ کی الانیاں بیعت کروں گا میرا اس پر یوٹیوب پر ایک کلپ ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون لاکھوں لوگوں نے دیکھا اب آپ دیکھیں میں نے پورا بریف کی ہے تو اس وقت تو کوئی نہیں ایسا ہوا سیدہ آئیشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں بعد میں جو وہ روتی تھی اس وقت نبی علیہ السلام آواز دے دیتے تھے اسی حجرے سے تو نکل کے گئی ہیں سیدہ آئیشہ سے کوئی ضعیف رواہ ثابت کرے کہ سنتالیس سال اس حجرے میں رہنے والی لادلی ترین بیوی کو کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہو اور اگر ہوئی ہوتی وہ چھپاتی نا صحابہ اکرام کو جب حضور کی زیارت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے سیدہ فاطمہ کو ہوئی ہو جو ان کے غم میں فوت ہو گئی یہ سب کہانی ہے اور پھر کہتے ہیں جی وہ نوے ازار کا مجمع 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 نوے ازار کا مجمع تو آٹھ سے ڈیٹھ دوسر سال پہلے مسجد نبی میں نہیں آتا تھا اور دوسرہ نوے ازار کی مجمع کی میں اگر ہاتھ نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں نوے ازار بندہ تو تب دیکھے گا کہ وہ نبیل اسلام قبر سے نکل کے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شیح عمر رفائی نے وہاں اشار پڑے کہ مصر سے میری روح آکے آستان اقدس پہ حضری دیتی تھی اب جسموں کے ملاب کی باری ہے یہ اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسا دوں تو اس کے برخلاف تو بخاری میں حدیث ہے ون زیرو ون زیرو کتاب الستسکہ چپٹر میں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَئِكْ بِنَبِيِّنَا ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتے تھے اب آپ ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی برکت سے دعا سے بارش نازل فرماتے تو بارش نازل ہو جاتی حضرت عمر تو نہیں گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے تھے اور مسلم شریف میں کہ حضرت عمر کے مشورے پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا آپ نے پہلے بھی میرے مشورے پہ ایسا موجزہ آپ سے ظاہر ہوا تھا تو ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں ہم یہ پیالہ لے کے آئے تو پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں ان کو پتا تھا نبیل اسلام سے وفات کے بعد اب یہ کمیونکیشن نہیں ہو سکتی ہمارا درود و سلام پہنچتے ہیں سن نسائی میں حدیث ہے زمین میں کچھ فرشتیں سیاحت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ نبیو صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کسی بابے ہوتے درود نہیں ہوں ناثرکار ہاں جی اچھا پھر ابودعود میں حدیث ہے اور امام ادعود نے اس کے اوپر باب باندھ قبر رسول کی حاضری والے چپٹر میں سے لے کے ہیں کہ جو بندہ نبی علیہ السلام پر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے لٹا دیتا ہے وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں دی ثابت ہو گیا تو اس سلام کے جواب کی آواز آتی ہے روزہ شریف پہ کسی کو تو جب آواز نہیں آرہی تو ہمارا پہنچنا بھی برز کی جواب دینا بھی برز کی ورنہ آپ ہمارا پہنچنا کہہ رہے ہیں کہ فیزیکل ہے کہ وہ سن رہے ہیں پھر ان کا جواب بھی فیزیکل ہونا چاہیے کتنی انٹلیکچنل بات ہے یہ سب برز کی معاملات ہیں اور یہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں مدعود میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلات ور محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ مصلی اللہ محمد وعالی محمد تو یہ شیخ حمل رفائی والا واقعہ بالکل جھوٹا گستاخانہ واقعہ ہے نبی علیہ السلام کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی سورہ انبیاء کے اندر آیت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے حضرت عیسیٰ کے نبیوں نے ایک گوائی دیتے تھے پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے چلتے پھرتے نہیں تھے نا 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 انجنیس ہی ہوندہ مرد زندہ اچھا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مرد زندہ کرتے تھے شیخ عبدالقاجرانی نہیں کرتا دیکھو کیسی انیلوجی بناتے ہیں کیسی یہ جناب وہ براہ تو ڈوب گئی اپنی براہ ڈوب چڑی سب کہاں نہیں ہے جھوٹ کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا یہ مرزہ تو نبی علیہ السلام کے حق میں نہیں ہے سورہ انبیاء پڑھیں نام یہ انبیاء ہے نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہو سترمہ پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو وہ مرزہ کیوں نہیں ہمیں دکھاتا جو اگلے انبیاء کے یہ خود ہم سے بیان کرتا ہے ہرے دسو قرآن تو نفی کر رہا ہے اور کافروں کا اتراز لے کے آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں مرزہ زندہ کرتا اس کیلئے اسمان سے بجلی کیوں نہیں نازل ہوتی ہے ماری قربانی کو کھا جائے سورہ بنی اسرائیل میں آٹھ مرزہ زندہ وہ کہتے تھے یہ یہ کر کے دکھائے اسمان پہ چڑھ کے بتائیں اشارہ کرے تو اس کے لئے باغ بن جائیں اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں ایک بشر و رسول مرزہ زندہ اللہ کے پاس ہے تو جی کہہ دو شیخ عبدالقادی سب کچھ کر سکتے ہیں سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے وہ مرزہ زندہ جو اللہ اٹیچ کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ آسا پھینکا تھا تو ڈر کے بھاگے کیوں تھے اگر انہیں خود ہی بنایا تھا تو جیسے بچہ پہلی دفعہ جب ماچس جلاتا ہے نا تو ڈرتا ہے نا اس کے بعد وہ کئی بار جلاتا رہتا ہے چیزیں ہوں بھی آگلا آشدے میں کیوں کہ اس کے ایکسپریس میں چیز آ جاتی ہے اگر حضرت موسیٰ نے خود آسا کو بنایا ہوتا اشدہا تو پہلی دفعہ ڈھر کے نہ بھاگتے پھر اللہ نے کہا نہیں آدھ لگا واپس آ جائے گا اچھا اس کے بعد پھینکتے تھے بن جاتا تھا اور جب سمندری جھیل کے کنارے آئے مصر سے نکلتے ہوئے تو ساتھیوں نے کہا مرواد تھا جی سرکار پیچھے بھی موت آگے سمندر وہ بھی موت اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے کہ اب میں کیا کروں تو ہم نے موسیٰ کو وہی کی کہ یہ آسا پانی پہ مار راستہ بن جائے گا تو خود کوئی نہیں تھا مار لیا انہوں نے سر ان کو یہی پتا تھا کہ یہ آسا صرف اجدہا بنتا ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے اور سر وہ کار بھی لیتے ہونا کچھ نہیں تھا اس لیے کہ اللہ کا عمر نہیں تھا یہ سوچ آپ آن کریں اور کرنٹ نہ ہو بیچ میں تو اسی جتنا مردی سوڑا سوچ لگا دے کچھ نہیں ہوئے گا کرنٹ دیوائن سپارٹ تو اللہ کا ہے نا موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی بار مردی سوٹا مار دے رستہ نہیں سی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی تو سر جب موڑزات کا یہ حال آت ہے بابے کی تھے تو سارے ایک بار کھانگ کے کہو کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب غور کر لے تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے نہ میں ہوں آبی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب جزاکم اللہ ہم نے بچپن سے اپنے علماء اکرام اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ اور جہاز نہیں گزر سکتا کیا یہ بات درست ہے سر اب تو آپ یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں وہ ویسے نو فلائی زون ہے ویسے اگر وہاں سے گزر نہیں خانہ کعبہ کے اوپر ہر سال لوگ چڑھیں نہیں ہوتے بوٹوں سمیت فوجی جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بوٹ لے کے چڑھے ہوتے ہیں تو اسی کہتے ہو پرندہ نہیں گزر سکتا وہ کیوں نہیں جال جاتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں توہین ہے پرندہ بچارا پاؤں بھی نہ مارے بچارا اہم ہی اٹھو گزر جائے تھے گستا جڑے بوٹ لے کے چڑھے ہیں وہ کوئی گستاق نہیں وہ تو اوپر چڑھتے ہیں ہر دفعہ چڑھتے ہیں آپ دیکھ لیں بورم کے اندر بھی وہ غلاف کعبہ کی چینج ہونے کی سرمنی ہوتی ہے اور ایک اور مہینے میں بھی سال میں دو دفعہ چینج ہوتا ہے وہ آپ لائیو دکھاتے ہیں وہ سعودیہ کے چینل کے اوپر اور سر غلاف کعبہ پہ میں نے کبوتروں کی بیٹھیں خود دیکھی ہیں گزرتے ہیں کیوں نہیں گزرتے ہیں اوپر جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں جہاز اسی لیے نہیں گزرتا کہ نو فلائی زون ہے وہ وہاں پہ انہوں نے اجازت نہیں دیوی کہ اس طرح سے جہاز گزرے ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز گزرتا ہے تو جناب ڈک پہنے ہیں انج نہیں ہوتا نہ اس طرح ہونا ہے ورنہ یہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے جزید کے زمانے میں منجلیک سے جو بمباری کی گئی تھی جس میں غلاف کعبہ بھی جلا تھا اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی تھی اس ٹیم وہ تو جا کے کعبہ کو ہی ڈیمیج کر دیا اور عجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے جو ٹائی کی اس میں خانہ کعبہ شہید ہو گیا تھا آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا اگلے پانکے ٹر گئے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے قربے قیامت میں ایک پتری ٹانگوں والا حبشی کعبے کی ہنڈ سے ہنڈ بچا دے گا وہ ابراہ کل اشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے بلکل کہانی ہے چوٹ ہے لہذا ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ اچھی وعد نہ کرو کہ آج تے ہو گئی وابی وابی مسلک اہل سنت بریلویہ زندہ باد ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیار محبت سے کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور نیکس قویشن ہے ہم نے کئی عشقانی رسول علماء دین اور گزرگوں سے سن رکھا ہے کہ گمبد خزرہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا بلکہ گمبد خزرہ کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا سر زمین پر کیسے پڑے وہ زمین پر ہے نہیں ہے وہ دوسری سٹوری کے اوپر بقیدہ بیلڈنگ منی ہوئی ہے تو سایہ نیچے تک پہنچ نہیں پاتا کیسے پڑے زمین کے اوپر اوپر والی جو بیلڈنگ ہے اس کے اوپر پڑتا ہے یا بالکل جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت زمین پر بھی پڑے گا کیونکہ وہ پھر بڑی دور جا کے سایہ پڑتا ہے رہا یہ کہ اس پر پرندہ نہیں بیٹھتا سر میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں بریلوی تھا کئی پرندے میں نے گمبد شریف کی جو اوپر والی ٹپ ہے اس کے پر بیٹھے ہوئے بھی کبوتر دیکھیں وہ حالان کتنی بڑی معمولی سی جگہ ہوتی ہے بیٹھے بھی کرتے ہیں اس میں کوئی گستاکی والی بات نہیں ہے حضرت حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندی گئی ہے تو حضرت حسین کی کیا کوئی بید بھی ہو گئی ہے ان کا کوئی شان کام ہو گئی ہے وہ تو کرنے والوں کی بدبختی ہے حضرت حسین کی شان تو دن و دن بلند ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے سایہ بھی ہے اس کا اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو کہا کہ ہم تو یہ سنتے تھے کہ پرندہ نہیں بیٹھتا سایہ بھی ہے بالکل جھوٹ بولتے ہیں اسی کے اوپر فیصلہ کروالے ہیں ان سے کہ ہم آپ کے مسلک میں آ جائیں گے اگر وہ سایہ نہ ہوا تو مانے نا یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا تو ہم نے اس کی بھی انجین نہیں کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم تارس روشن کرتے ہیں اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی اور یا پھر وہ بال جالی ہیں سارے جالی نکلانگے وہ بال نہیں جالی کئی جالی بھی ہوں گے ہاں میں نہیں بتا آپ کی بات جالی ہے اچھا اس کا جواب ہی انہوں نے کہا کئی مولوی سمدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں اصل میں جب وہ جسم اتر کے اوپر تھے اس وقت سایہ نہیں تھا جب الگ ہوئے تیرے تھے 295 سی میل ہواں گا تو اے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے اس کی والی بات منوس آدمی اے منوس یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک منہ نے منوس ہے تمہیں تیرا ہے کی دہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سر سہی بخاری میں موجود ہے امی سلمہ کے پاس کچھ تابعین اور صحابہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پانی پیالے میں بھیجتا ہے میں اس میں ڈبو دیتی ہوں اس کی رئی سے شفاہ ہو جاتی ہے سر یہ کتابوں کا دین ہے تو اڈی کوئی شاہ تو اڈے پلے نہیں تو اڈا عشق رسول بھی دو نمبر نکلیا عشق رسول آکے ہم سے سیکھیں تو اڈی گستہانہ بارتوں پر بولنا بھی دو نمبر نکلیا تو اڈے بزرگندی بھی گستہانہ میں کٹ ماری ہیں اٹھوں آکے لو اٹھ دیو سامل رمین اٹھے ہیں المہندس علی المفندین المہندس ہو گئی ہے علی المفندین سارے سٹھیائیں وہ پہ بلکل یہ جھوٹ ہے سایہ ہے بال مارے کا بھی سایہ ہے اس کی برکات آج بھی ہے ٹھیک ہوگی؟ جزا بھولا خیر